بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم اینگل اے ہے اور یہ یہاں پہ انگل ڈی ہے اگر یہ کانگرون ہے اسی طرح اگر اگر اینگل بی انگل ای کے کانگرون ہے اور انگل سی انگل ایف کے کانگرون ہے جو کہ یہاں پہ ذکر ہے تو پھر یہ دونوں ٹرائنگل اے بی سی اور ڈی ای ای ایف آپس میں کانگرون ہوں گے تو اس کو ہم یوں لکھیں کہ ٹرائنگل اے بی سی اس کانگرون دی ای 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 ا the one-to-one correspondence جس طرح ہم نے one-to-one correspondence اس کے درمیان ثابت کی ہے تو ان one-to-one correspondence کے بیس پہ یہ triangle جو ہے یہ congruent ہوں گے اب ہر triangle اپنا congruent ہوتا ہے یعنی triangle abc is congruent to itself that is triangle abc triangle abc triangle abc کا congruent ہوگا اسی طرح triangle abc triangle def کے congruent ہوگا جب triangle def triangle abc کے congruent ہوں گا یعنی اگر triangle abc triangle def کے congruent ہے تو پھر triangle def جو ہے وہ triangle abc کی بھی congruent ہوگا تو اس کو ہم یوں لکھتے ہیں کہ triangle abc is congruent to triangle def if and only if triangle def is congruent to triangle abc یعنی پہلا triangle دوسرے triangle کے congruent تب ہوگا جب دوسرا triangle پہلے triangle کے congruent ہوگا پھر فور میں ہے کہ if triangle abc is congruent to triangle def and triangle abc is congruent triangle pqr then triangle def and triangle pqr are also congruent یعنی اگر ایک triangle ہے آپ کے پاس abc اور وہ کسی دوسرے triangle def کے congruent ہے اور پھر triangle abc کسی ایک اور triangle pqr کے congruent ہے تو پھر triangle def اور triangle pqr جو ہے یہ بھی آپس میں congruent ہوں گے یعنی گر آپ کے پاس تین triangle ہے ایک triangle number one triangle number two کے congruent ہے triangle number two triangle number three کے congruent ہے تو triangle one اور three بھی congruent ہوگا اسی طرح اگر ون کانگرون ہے ٹو کا اور ون ٹرائنگل کانگرون ہے ٹری کا تو ٹو ٹرائنگل اور ٹری ٹرائنگل بھی آپس میں کانگرون ہوں گے اگر آپ کے پاس دو ٹرائنگل کے درمیان کوئی بھی کانگرون ہے مطابقت ہے اگر آپ کے پاس دو ٹرائنگل ایسے ہیں ایک ٹرائنگل کے دو سائڈز دوسرے ٹرائنگل کے دو سائڈز اور ان کے ریسپیکٹوオ یا ان کے انکلوڈیڈ آنگل ان کے ساتھ جو انکلوڈیڈ آنگل ہے دونوں سائڈز کے درمیان اگر یہ تینوں چیزیں آپس میں کانگرون ہو تو پھر دونوں ٹرائنگل کانگرون ہوں گے اس کو ہم یوں لکھیں گے کہ ان ٹرائنگل ای بی سی کارسپاننگ ٹرائنگل ڈی ای 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 اشار in the following figure یہ ABC ایک triangle ہے اور یہ DEF triangle ہے اگر AB side DE side کے congruent ہے جس طرح یہاں پہ AB side is congruent to DE side اسی طرح angle A is congruent to angle D یعنی angle A جو ہے وہ angle D کے congruent ہے اور AC side is congruent to DF side AC side is congruent to DF side تو پھر triangle ABC is congruent to triangle DEF تو پھر یہ دونوں triangle congruent ہوں گے اور اس کو side angle side postulate کہتے ہیں اس لئے کہتے ہیں کہ پہلے triangle کا ایک side ہے یہاں پہ پھر ایک angle ہے پھر ایک side ہے اور یہ اس کو postulate بھی آپ کہہ سکتے ہو کہ side angle side postulate یا اس کو آپ symbolically اس طرح بھی لیکھ سکتے ہو کہ side angle side is congruent to side angle side یعنی ایک triangle کا ایک side ایک angle ایک side پھر دوسرے triangle کے ایک side اس کے including angle اور اس کا جو respective order یا corresponding other side ہے اس کے اگر congruent ہو تو پھر یہ دونوں triangle congruent ہوں گے تو اس کو side angle side postulate کہتے ہیں اسی طرح angle side angle postulate بھی ہے side 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 postulate بھی ہے لیکن یاد رکھیں کہ angle 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 postulate نہیں ہے یہاں اس بات کا ہونا ضروری ہے کہ آپ ایک triangle کے دو sides جب لیتے ہو تو اس کے درمیان یعنی including angle جو ہے پھر آپ وہی لیں گے اسی طرح دوسرے triangle میں بھی وہی دو sides ہے اور اس کا جو including angle angle D اس کو آپ لیں گے تو پھر یہ side angle side postulate کے رول کو فالو کرے گا آج کیلئے اتنا کافی ہے انشاءاللہ جب تیرم نمبر ورن کو start کریں گے تو ان میں ہم ان چیزوں کو دوبارہ بھی repeat کریں گے I hope کہ آپ لوگوں نے آج اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اپنا خیال رکھیں اور مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تیرم نمبر ورن کے ساتھ پھر ملیں گے اللہ حافظ موسیقی موسیقی